اب ہم الکینز کرنے لگے ہیں جی الکینز ہیوٹو ہیڈروجن ایٹمز لیس دین تا کورسپونڈنگ سیچوڈیٹی ہیڈرکو یوں نو آپ لوگ نے فارمولا دیکھا ہوا ہے کہ اس کا ہم نے فارمولا سی این ایچ ٹو این ٹھیک ہے تو ٹو این ایم یعنی کہ کاربن جتنے ہوگے ہیڈروجنوں سے دگنے ہوں گے لیکن اگر الکین میں دیکھا تو اس میں پلاس ٹو ہوتا تا ساتھ تو آسو ناؤنیز اولیفن ڈریائیوڈ فرام لیٹن ورڈ اولیفینٹ میننی اول فارمنگ تو یہ اول بناتے ہیں لوگ ممیمز فارمولی پروڈکٹس آر اون ترینٹمنٹ وید کلورین اور برو مین سیمپلسٹ اولیفین کونسینس ای ایچ فور ایتین ایک انہاں ہیں ہاویں ون ڈبل بانڈ اور ناؤنیز مونو اینس ید جن فارمولا سی این ایچ ڈی ہائیڈرو پانی نکلیا نال کہہ رہے ہیں ڈی ہائیڈرو ہیلو جی پانی بھی نکلیا ڈی ہائیڈرو بھی نال ہیلو جی نشن بھی ڈی سم رادہ نکالنا ہائیڈرو بھی ہیلو جی بھی ہیلو جن بھی الکائل ہیلائز دون ٹیٹمین وید ارکولک پوتاشیم ہیڈوکسائید اندرکو ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نشن الیمینیشن ہیلو جن ایٹم together with a ہیلو جن ایٹم form the adjacent carbon atoms ایٹم سے ایک مطلب ہیلو جن نکال دیا ادھر سے اور ایک ادھر سے ہیلو جن نکال دیا ہیلو جن ویدہ ہیلو جن ایٹم together ادھر سے ایک ہیلو جن گیا تو ہمارے پاس بانڈ ڈبل بن جے گا اور ادھر سے ہیلو جن گیا چلا سی ایچ تھیری تھا تو وہ ایک ادھر بانڈ بن گیا کاربن کی ویلنسی تو سیٹسفی کرنی ہے نا تو کے ایکس اور ہمارے پاس ایچ ٹو سات بنا پانی بنا تو اسی طرح آپ انہوں نے سی ایچ تھیری سی ایچ ٹو بی آر یعنی کہ ایتھائیل برومائل لے لیا ہم نے الکولک اس کی کروائی ہے جی الیمینیشن کروائی ہے اس نے ہائیروکسائیڈ انڈرگو ڈی ہائیرو ہالوجینیشن کروائی ہے جی الکولک پراشم کے ساتھ تو ہم نے دیکھیں یہ کیا ہو اسی طرح سے ایک ایچ ادھر سے گیا یہ ایجسنٹ ایک ایچ ادھر سے گیا اور ایک بی آر گیا تو ڈی ہائیرو ہالوجینیشن ہوتا ہی ایسا ہے ایک پانی بان گیا ایک کی بی آر بن گیا تو اسی طرح جو اینا وہ پروپائل برومائیڈ لیا تو وہ سیم بات یہ ایک اتھین بنا تو یہ پروپین بن گیا ٹھیک ہے جی کی بی آر سیم ہے اب ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن ہم نے کرنی ہے تو ڈی ہائیڈریشن سے مراد ہے پانی نکالنا کس میں سے الکوہل میں سے الکوہلز ون ڈی ہائیڈریٹیڈ ان دی پریزنس آف کیٹالیسٹ کیو الکین تو الکین دیتے ہیں بیسٹ پروسیجر ٹو پاس ویپرز آف الکوہل اوور ہیٹی ڈی الومینہ تو ہیٹی ڈی الومینہ یہ یاد رکھنا ہے یہ ضروری ہے تو ہمارے پاس ادھر سے ایک او اچ گیا اور ادھر سے ایک اچ گیا تو یہ پانی نکل گیا جی تو ہم کر کر رہے ہیں ہم کاری ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل رہے ہیں ٹرشی الکول زیادہ ڈی ہائیڈریشن کے لئے پہلے ٹرشی کی ہوگی پھر سکینڈری الکول پھر پریمبری کی تو ہمارے پاس پریمبری الکول کی بات کریں یہ پریمبری الکول پریمبری میں کیا ہے کہ پریمبری الکول میں جو الکولیک گروپ ہے وہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ڈریکٹلی جو ایک کاربن کے ساتھ مزید اٹیچ ہوگا ڈریکٹلی الکولیک گروپ جس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ڈریکٹلی ایک کاربن کے ساتھ مزید اٹیچ ہوگا اور سکینڈری میں جس کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ مزید آگے دو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اور ٹرشی میں الکول گروپ جس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ مزید تین کے ساتھ اٹیچ ہوگا پریمبری سکینڈری ٹرشی کی سمجھ تو آگئی ہوگی اب ہم اس کے ریکشن کے طرف آکھتے ہیں جی سیونٹی فائی پرسینٹ ایچو سو فور ہے اسی طرح کینٹری کے کیس میں سکسٹی پسنٹ ایچ ٹی سفور ہے یہ کنڈیشن ضروری ہے تو یہ یاد کرنے والی بیسیکلی چیز ہے اور بن کہا رہا ہے الکین تو ہمیں پتہ ہی ہم نے الکین بنانا ہے اور ساتھ پانی نکل جائے گا اسی طرح ٹونٹی پرسنٹ ایچ ٹی سفور پچاسی پرسنٹ ٹمپریچر پچاسی لگری تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹرشری سے کیا ہوگا کہ یہ ایک واٹر گیا ٹھیک ہے اور ایک ادھر سے ایچ نکل گیا تو یہ ایک ڈبل مان بن جائے گا تو ایک ایسی طرح کاربن کے ساتھ سی ایچ تھیری ویسے کھڑا ہے اور ایک طرف آ رہا جائے گا تو یہ ساتھ پانی جو نا وہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی اس کی تو نیکس ٹیم ڈی ہیڈرو ہیلوجینیشن ویزینل ڈائی ہیلائیڈ تو ویزینل ڈائی ہیلائیڈ وہ ہوتے ہیں ویزینل ڈائی لائیڈز ہے با ٹو ہیلوجین میں کوئیسٹن پوچھتا ہے ویزینل ڈائی ہے ٹو ہیلوجین آن ایچسنٹ کاربن آٹم ایچسنٹ جو کاربن ایچسنٹ جو بہتر ہیں تو ویزینل ڈائی ہیلائیڈ کون سے ہوتے ہیں دو ہیلوجین آن ایچسنٹ کاربن آٹم سے ہوتے ہیں دیکھ رہے دو ہے ہیلوجین ٹیٹ ہے۔ یہاں ایکس ہیلوجین ہے کوئی ہیستہ کولوری برو رو میں یا جو بھی ہو تو ڈی ہالوجینیشن اقرز ایکبنып جائی ہیسٹ justification زنگ زنگ کے ساتھ ٹریٹ کیتا ہے کہاں کس کی موجودگی میں انہیڈرو سولونٹ یہ مارے پاس لکوہر ہو سکتا ہے یا کوئی اثر ہو سکتا ہے میتھنور ایسٹی کیسل اثر بھی ہو سکتا ہے وہ بھی انہیڈرو سوتا ہے اثر جوتا ہے تو الکیر بنے گا اور ساتھ مارے پاس زنگ اکسائیڈ یہ زنگ جو ہے نا وہ دو زنگ کے پر دو چارج ہوتا ہے نا تو زنگ زیڈ ایکس ٹو بن جائے گا تو اسی طرح یہ اگر برومین ٹیچ ہے تو جی تو یہ بی آر ٹو زیڈ بی آر ٹو نکل جائے گا اور ٹو بیٹین بنے گا بیسیکل اسی میں سے بس ایجنسنٹ ایٹم سے ہم نے ڈی ہیلوجینیشن کرنی ہے ویزینل ڈائل کی ویزینل ڈائل ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایجنسنٹ کربن ایٹم پر ہیلوجینل ٹیچ ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو نا نکالنے ہیں جو ویزینل ڈائل ہوتا میں سے دو ہیلوجین نکال دی ہے ٹو بیٹین بن گیا اور ساز یہ ہے اب الیکٹرلیسیز آف سارٹس آف ڈائی کربوکس کے ساتھ یہ پریویس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کو ایک تفاہ وہاں سے دیکھ لیں تو ایک نیکٹ پریپیشن ہے دی پارشل ہیڈوجینیشن آف الکائن تو پارشل میں کنٹرول ہیڈوجینیشن آف الکائن ہیٹیڈ کیٹلیسٹ کیوز الکیر یہ ایک امپورٹن شورٹ بھی ہے کیٹلیسیز فائنلی ڈوائیڈیل پلاڈیم سپورٹڈ بائی بیریم بی ایس او فور اینڈ پوزنڈ بائی ٹیٹین ویڈ کوئنولین اس کو لینڈرل کیٹلیسٹ کہتے ہیں پیپر میں اکثر شورٹ آتا ہے اس طرح کے واٹیز لینڈرل کیٹلیسٹ یہ ایک امپورٹن شورٹ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں یہ الکائن کو ہم جو اس کے ہیڈوجینیشن کر کے الکین بناتے ہیں تو تو لینڈرل کیٹلیسٹ کی موجودگی میں سیس الکین بنتا ہے اب شورٹ اس طرح آتا ہے ہاو یو کن پریپیر سیس الکین سیس الکین فرام فرام الکائن تو یہ لینڈرل کیٹلیسٹ سیس جو دے گا تو اٹرانس الکین کے ناصر بھی اپٹین بیٹیٹنگی ان الکائن بھی سوڈیوم میں انہیں لیکوڈ امونیا ایٹ تیتی ڈگری سیرسیس تو تو ہیڈوجین ہیڈوجینیشن کروائی تو لیکوڈ سوڈیوم اور لیکوڈ جو ہنا ہمارے پاس لیکوڈ امونیا کی موجودگی میں ہم ٹرانس الکین بنے گی اب بیسیکلی یہاں پہ لینڈرل کیٹلیسٹ ہی ہے جو ٹرانس سیس پرڈکٹ دیتا ہے سیس الکین باقی کوئی نہیں دیتا تو یہ زین میں رکھے گا اور یہ ایک امپورٹنٹ شوٹ ہے فیزیکل پوپٹی میں یہ ہے کہ پہلے ممبر جو ہیں وہ بناتے ہیں جی گیسیز ہوتے ہیں اگلے لیکوڈ اور نیکس جو ہائے جو سولیڈ ہوتے ہیں انسیلی بلین وارٹر سولیبلین کول زاری بات ہے جی ڈیزول فینومن ہے تو پولر پولر میں نان پولر پولر میں ڈیزول ہوں گی they have characteristic smell and burn with luminous flame یہ توہیں وارا جو ہوتا ہے نا اس میں اس طرح کا فلم دیتے ہیں لائک الکین دی شو ویک پولر بانڈر پولر پوپٹیز بیکاز اسپیٹو ہبریزیشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل بانڈ ہو تو وہ اسپیٹو ہوتے ہیں ریکٹیویٹی آف پائی بانڈ کی کیا ہے پائی بانڈ کی ریکٹیویٹی ہم آرڈی الکین میں بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں تو فارمیشن آف پائی بانڈ اسے بانڈ بانڈپی بانڈ کی ریکٹیویٹی ہم found and the partially filled p comparable overlap in a parallel fashion the probability of finding electron is thus away from the line joining the two nuclei ان کا مطلب ہے کہ جو بیسکلی لائن ہوتی ہے نا اس سے بلو یا باب ہے اس سے یہ دیکھو اس نے کیا کہہ گا فرام دا ایسا وی فرام دا ٹول اچھا ریزن پائی لیکٹرونزار لیس فیلمیلی ہیلڈ بیٹوین نیوکلی پائی بانڈ is دیر فور آفیک بانڈ ایز کمپیرڈ تو سگمہ بانڈ دونی گا ریکشن ایٹ بریکس کمپیٹیوی ایزیلی تو رینڈرین گلکین ایزا ریکٹیو گروپ آف کمباؤن تو یہ دیکھ لیں اب اس کے اندر پھر وہ آپ لوگ کو الکین کی ریکٹیویٹی کا بتا رہے ہیں کہ کیونکہ الکین میں پائی ہوتا ہے پائی بانڈ ہوتا ہے تو پائی بانڈ زیادہ ایکسپوزد ہوتے ہیں تو دا جو ہے وہ الکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیرڈ تو سگمہ بانڈ یا ایز کمپیرڈ تو الکین کوئی الکین میں سگمہ بانڈ آوییبل ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ